کراچی میں ڈیفینس کلفٹن بولٹن مارکٹ جاما کلا سمید مختلف علاقوں میں پانی موجود کئی علاقوں کی بجلی کل سے غائب حالیہ بارشوں سے مختلف حادثات میں شہر قائد میں 31 اموات ہو چکی محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج بھی بارش کا امکان ظاہر کر دیا کراچی میں بارشوں سے تباہی عمران خان نے زرداری اور سندھ سرکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا کہا سندھ میں زرداری 14 سال سے حکومت کر رہا ہے شہر کھندر بن گیا ہے کراچی میں بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے کبھی نہیں سوچا گیا جب تک زرداری ڈاکو سندھ پر قابض ہے صوبہ آگے نہیں بڑھ سکتا تحریک انصاف کا زمنی انتخاب میں جیت کمیشن لودھران اور مظفرگڑ میں سیاسی پاور شو عمران خان کا جوشیلا خطاب کہا امریکہ نے سازش سے ملک کے ڈاکو کو وزیراعظم بنا دیا ہمارا مقابلہ چوروں کے ساتھ ہے مسٹر ایکس ان کے ساتھ مل کر الیکشن جتوانے کی تیاری کر رہا ہے کپتان کا انتظامیہ اور پولس کو واضح پیغام کہا صرف سات دن رہ گئے معاملات صدھار لیں جلد آپ کا احتساب ہونے والا ہے ملک میں کرونا کیسز کی شرح پھر بڑھ گئی چوبیس گھنٹوں میں مضبط کیسز کی شرح پانچ اشاریہ چار چھے فیصد ریکار قومی دارہ صحت کے مطابق ایک روز میں کرونا سے دو سو پچپن افراد متاثر ہوئے وائرس نے ایک شخص کی جان لی ایک سو اکتالیس پریزوں کی حالت نازک ہے منڈی باہدین میں علمناک حادثہ دریائے چناب میں کشتی اُلٹ گئی دو بچوں سمیت تین افراد جان سے گئے جان بہق بچوں میں چار سالہ علی پانچ سالہ مناحل شامل خاتون کی لاش نکال لی گئی بچوں کی تلاش جاری ملک بھر میں عید کے تیسرے دن بھی قربانی کا سلسلہ جاری ہے عید کے پہلے اور دوسرے روز جو قربانی نہیں کر پائے آج تیسرے دن وہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں مصروف ہیں قربانی کے ساتھ ساتھ چٹپٹے پکوان بھی تیار کیے جا رہے ہیں اور ملکی سیاسی قیادہ سیمیر صحافی سمی ابراہیم کی ہم آواز بن گئی عمران خان نے کہا صحافیوں کو دہشت ززا کرنے کی کوشش جاری ہے فواد چوہدری، آسمین راشد، عمران اسماعیل اور علی زیدی کی بھی مذہب ہیں